بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودری آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگری انفرمیٹیو چینل ایگری کسان پاکستان کاشکار بھائیوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خادوں پہ جو سبسیڈی ہے گزشتہ کئی سالوں سے دی جا رہی ہے اور جیسے ہی یہ گورمنٹ آئی ہے تو کسانوں کے لیے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں کاشکار بھائیوں کو جو وقت پہ سبسیڈی کی پیمت تھی اس کی ادائیگیوں میں مسئلہ ہوا ہے تو کل اسی حوالے سے میری میٹنگ بھی ہوئی ہے میری کاشکاروں نے ایک کٹ کیا ہوا تھا جس میں ڈسٹرک لیول کے جو افسران ہیں وہ بھی موجود تھے اس میں ذمہ داران جو ملتان زلہ کے افسران ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر صاحب زراعت انسپیکٹر اور زراعت افیسر فیلڈ افیسر مطلب کے تمام عملہ موجود تھا تو میں نے ان کو کافی سوالات کی ہیں کافی ویڈیوز بھی میرے پاس اویلیبل ہیں گائے بگائے میرے چینل پہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ دوستوں کی جو ان ویڈیو سے کافی آپ کو فائدہ پہنچے گا اس میں کافی باتیں ہیں اگری کلچر کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے اور خادوں کے سبسیڈی کے دیگر سارے تمام معلومات آنے والی ویڈیوز میں میرے بھائیوں کو ملتی رہیں گی تو چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف تو کاشکار بھائیوں مختلف اخبارات مختلف نیوز پیپر پر مختلف قسم کی خبریں جو ہیں شائع ہو رہی ہیں اگر زشتہ دن خبر شائع ہوئی کہ ہزار پہ کی جو سبسیڈی کا لان کیا گیا تھا اس کے لیے وفاق نے معذرت کر لی ہے تو میرے پیارے بھائیوں اگر وفاق نے معذرت کی ہوتی وفاق نے تمام صوبوں سے پوچھا تھا کہ کس طریقے سے آپ وہ سبسیڈی دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ای سی سی نے جو اجلاس بلایا تھا اس میں کاشکار بھائیوں کی جو پیمٹ تھی اس کو ریلیز بھی کیا گیا تھا اس کو کاشکاروں کو پیمٹ دینے کا آرڈر بھی جاری کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کچھ صوبے ایسے ہیں جن کے پاس طریقہ ہے کچھ صوبے ایسے ہیں وہ ایک بات پہ نہیں آ رہے تھے تمام جو صوبے تھے تو اسی لیے فاق نے وہ جو فنڈ تھے وہ پنجاب اور دیگر صوبوں کو دینا سوچا کہ ان کو ہم وہ فنڈ معیہ کر دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جیسے جس طریقے سے بھی کاشکاروں کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں وہ یہ خبر تھی کہ فاق نے معذرت کی ہے کہ ہم وہ نہیں دے سکتے سبسیڈی جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسا مربوط طریقہ نہیں ہے کہ تمام صوبوں کو ہم ایک ہی طریقے کے ذریعے دے سکیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فنڈ ادھر تقسیم ہو گئے تھے تمام صوبوں کو تو آج کی دو تین نیوز اور میرے سامنے آئی ہیں ایک تو ڈی اے پی کا منصوبہ جو ہے وہ جاری ہے وہ ہر بندے کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی آتی ہے منصوبہ بناتی ہے اس کے لیے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پورا سٹریکچر کے طرح وہ منصوبہ ہوتا ہے ایسے ہی ختم نہیں ہو جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملتان کے جو سمجھ لے کے آفیس ہے بڑا آفیس ہے وہاں سے جو خبر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں فنڈ جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور کاشکار بھائیوں کو اور ساتھ ہی اس خبر میں ترجمان محکمہ ذرات کا موقف بھی ہے پنجاب گورنمنٹ کا موقف بھی ہے کہ کاشکاروں کو آہندہ دو چار روز میں جیسا کہ میں اپنے دوستوں کو شوشل میڈیا پہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ایسی اطلاعات اور ایسی بابسوخ خبریں ہیں کہ کاشکاروں کو یکم جنوری کے بعد جو ہے پیمٹ آسانی سے ملنا سٹارٹ ہو جائے گی نئے فنڈ بھی آسانی سے آ جائیں گے اور کاشکار جو خادوں کی سبسیڈی کے بارے میں پریشان ہیں یا فاقی جو پروڈیکٹ چلے